پورے مدرسے کے اندر جو آنا وہ اس وقت سفائیس ہوئی چل رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی زیادہ سپیشل دن ہے سپیشل اس وقت جیسا کیونکہ آج ہماری ایک بہت ہی خاص قسم کی دعوت ہو رہی ہے اور جس میں سادہ صاحب جو ہیں وہ بنوں بیف کلاو بھی بنا رہے ہیں بچے کے لیے اس کے علاوہ کڑائی بھی بنا رہے ہیں چارگوش بھی بنا رہے ہیں سموسے بھی ہیں اور فروٹ چٹ دیا ہے یعنی کہ وہ افتاری سامنے کے جو ایک گھر کے اندر نارمل فیملی کے لیے کی جاتی ہے وہ ما شاء اللہ ساری جو انہیں افتاری آج بچے کے لیے تیار کی جا رہی ہے سادہ صاحب یہاں پر کھڑے ہیں اور یہ سارا کچھ جو مال میں ٹیل ہے یہاں پر تیار ہو رہا ہے میرے خیال سے سالن جو ہے وہ بن گیا یہ چاول ہے یہ سالن ہے بن گیا سالن لکھاؤ ایک منٹ یہ ما شاء اللہ کڑائی سادہ صاحب تیار کر چکے سارے صاحب کڑائی دے بڑی تھوڑی ہے یہاں رہے تھوڑا شور بہا گری بھی زیادہ رکھ نہیں ہے یہاں اللہ دے بنگے وہ پوڑیوں دے بھی حالت آرہی ہے تو وہاں پہنے دے ساہی چھے کیلو گوشت کی تاہاں چھے کیلو گوشت کی تاہیی تے میں بورچنوں داسکے کہ اہاں بھائی بزملوں کے یارو وہاں دے بھی دعویت ہے وہاں دے بھی دعویت ہے وہاں دے بھی دعویت ہے ہاں دے بھی دعویت ہے لیکن وہاں کچھا ہے یار ایسے بس دستردیں آگئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہاں آپ کو دیٹیل سے بہر آر بتاہتے ہیں سارے معاملات ہیں سین یہ ہے کہ یار ایک چھوٹا سا مسئلہ بن گیا وہ یہ کہ چاچو آئے ہیں آزان دینے کے لئے صبح اور انہوں نے آکے دیکھے بچے سارے سوئے ہوئے ہیں اور پانچ منٹ رہ گئے آزانوں میں تو انہوں نے آکے کہا کہ یار آپ اٹھے نہیں آپ نے روزہ نہیں کسی نے بھی لکھا ہے جب وہ استاد بھی سارے سوئے ہوئے ہیں بائی مزمل بھی سوئے ہوئے ہیں جو کھانا بناتی ہیں یہاں پر اب سارے سوئے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے کھانا کس نے بنانا تھا یا بچوں کو کس نے اٹھانا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بچوں نے بینا کچھ کھائے پیئے سمجھ نہیں پھر روزہ رکھا میں نے تو ان کو کہا تھا کہ جو رکھ سکتی ہیں وہ رکھ لیں باقی جو ہے نا وہ چھوٹے جو بچی ہیں وہ دشک رہنے دیں لیکن سارے بچوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں استاد جی کوئی ایک دن ہم ایسے بھی گزارا کر لیں گے تو سب نے ماشاء اللہ جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیا اب اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ میں نے استاد جی کو بتایا میں نے کہا کہ یار ایسے ایسے معاملہ پیش آ گیا تو ان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آیا یار ابھی ایک بار ایسا ہو بھی جاتا ہے تو چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ بچوں کی جو ہے نا وہ دعوت کر دوں گا اچھے طریقے سے تو آج استاد محترم اپنے والد کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ یہاں پر تشلیخ لا رہی ہیں ماشاء اللہ اسمان لے کے ہیں ابھی ابھی پہنچے ہیں اور یہ استاد محترم کے والد صاحب ہیں بھائی اسمان ان سے تو آپ کے اُس دن بھی ملاقات کو رہی تھی اور وہاں پر بھائی گو ہو گیا ہے طلح یہ کبڑا پکڑا بھائی یہ آگر میں اسraf تکر physicist یہ بھی تو اندر رکھو Jama بعد میں تھوڑا سا نکال کرے کوئی اڑتوں کی لیے بھی لے جائے مسلمہ جو بچی یہاں عفظ کرتے ہیں گھر میں ان کے بھی حفظ محترم میں افطاری کرواهای ہیں اس لج photographer 75ےchien Un geometric ساہمان اللہ ان کے بھی بھی بھیجنے یہاں سے بچی اور مسئلہ攻اق Hindرہد دوا کررہی ہیں اس ٹائم کین کی ماشاءاللہ بڑی بہترین ایک پکی ترتیب بنی ہوئی ہے جس میں یہ دو آشوا کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اور یہ دیکھنے کہ جو بندے کچھے ہیں تھوڑے سے ابھی ہمارے وہ بس تھوڑا سا دردر ہونے کی دیر ہوتی ہے فوراں جو ہے وہ کر لیتے ہیں عثمان صاحب جو ہیں انس کا ہمیں انٹرویو لیتے ہیں ہیں وہ میں کروا لینا یہ ہمارے عثمان صاحب ہیں یہ بھی آپ کو ساری ڈیٹیوئی بتاتے ہیں عثمان صاحب ماشاءاللہ آج جدی جدی افطاری ہے انس من صاحب راہی ہے بچے ہیں انس من صاحب پاس جسنا چاہو کہ یہ بھی ماشاءاللہ ہماری طرح بس یہی کہہ رہے ہیں کہ کھا بھی کہ تو آدمی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پتا لے اصل میں چاول ہے ہمارے تھوڑے سے لیڈا ہوں جس کی وجہ سے پہلے میرے خواہل سے تھوڑا سا دیلے ہو سکتا ہوں جاں میں جا کے چیک کرتا ہوں چاول ہے وہ ابھی پہنچے ہیں اور بچوں نے نماز نموز پڑھ لیا ماشاءاللہ آسل میں تھوڑی سی دیلی ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ ساری ساہب تھوڑے سے لیڈے تھے کچھ آج گیس جو ہے نا وہ سی جو ہے نا وہ پریشر اس کا سامنے لیو تھا کافی پیام آجا یہ ہے تو چلیں بات میں دیکھیں کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا دیلے ہو گیا پانی تھوڑا سا دل دیا گوبر میں جس کی وجہ سے پریشر تھوڑا سا دیلے ہو جائے گا ابھی بچے بھی کھانے کھانے لگیں چاول چاول ہاتھ چیز رہتی ہے چاول تھوڑے سے چیک کیے میں نے کمہال کی ماشاءاللہ ساہر ساہب میں بلانے ہیں یہ چاول ہے اور سالن جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں سالن پہ ستاد محترم تو ماشرہ یہاں سے نہیں کر چکے ہیں اپنے میترامالے کی طرف گاؤں کی طرف لیکن یار آج جو ہے نا بارے کو پھیرا نہیں دیا گیا اور افتارے کی مسئل فیلت کی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک پڑا ہی نہیں ہے ہلانا کہ آج میں نے پہلے میادہ سناتا تھا اور آج میں نے پورا پڑا یاد دیا ہوتا آج میں نے پھر آپ کو پڑا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب تراویوں میں جو لگتا ہے کہ آج میں نے زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو انشاءاللہ پھر تراویوں سے فری ہوتے ہیں تو پھر جو انہوں میں ہم کو سارے کار گزارے انکٹیت سارے موشے کترتا ہوں